یہ جناب تین مرلے کا پلوٹ ایک ہے چھوٹا سا اس کی خدائی کی ہوئی ہے فانڈیشن کی یہ اس طرح گر کے خدائی ہوئی ہے اس کے اوپر پھر روڑی ڈالی ہے یہ آپ کو دکھاتے ہیں سائیڈ وال دیوار یہ اس کے اوپر روڑی جو پتھر اینٹ جو ہوتی ہے اس کو کوٹ کے اس کے اوپر ڈالا ہوئے وہ پیچھے وہاں پہ روڑی اور اینٹیں جو ہے وہ ان لوڈ ہو رہی ہیں اس کے اوپر بعد میں ریت ڈالی جائے گی پہلے اس کو کوٹا جائے گا دمو سے بغیرہ کے ساتھ اور اس کے اوپر جو ہے وہ پھر جالی ڈالی جائے گی سیمٹ بجری یا سیمٹ اور ریت مکس کر کے یہ آپ دیکھ رہے ہیں وہ پیچھے سڑک ہے اس کے لیول سے یہ اپنی ڈاؤن ہے یہاں سے اس کے لیول دیکھیں سڑک سے لیول اس را کے لیول نے کھولا میں ہے اس دیکھر کے فانڈیشن جو ہے بنائی جاتی ہیں اوپر جو ہے وہ چنائی شروع کر دی جاتی ہے پہلے ستائیس انچ پھر تیئیس انچ پھر اٹھارا انچ پھر دیکھر اہنچ پھر تیرہ انچ اس کے بعد نو انچ اس طرح اوپر کی طرف چلتے جاتے ہیں دوستو یہ ڈی پی سی ہوتا ہے یہ جو اوپر انہوں نے لیئر لگائی ہوئی ہے نا سیمنٹ بجری کی اس کے اندر جو ہے وہ ڈالا جاتا ہے سریعہ دو دو اور اس کے اوپر یہ لیئر لگا دی جاتے ہیں ساری فانڈیشن کے اوپر اس طرح کا کام ہو پہلے انہوں نے فانڈیشن بنائی پھر اندر مٹی ڈال دی گستو جس کے بولتے ہیں اس کے بعد جو اس کے اوپر یہ لیئر چڑھا دی ہے یہاں دیکھ لیں یہاں سے شروع ہو رہا ہے یہ گیراج ہے اس کا گیراج کا لیول جو ہے ایک فٹ نیچے رکھا جاتا ہے پیچھے وہ دو کمرے ہیں یہ کچن ہے اور یہ ٹی وی لاؤنج ہے درمیان میں اور یہاں پہ آئے گا ڈرائنگ روم اور ڈرائنگ روم کے سارے یہاں پہ ایک چھوٹا سا باش روم آئے گا اور یہاں پہ یہ گیٹ پانچ شے مدلے کا یہ مکان ہے پیچھے جو ہے وہ دو کمرے ہیں اوپن سپیس چھوڑی ہوئی ہے ہاں پہ پمپ لگا ہوا ہے ہاں پہ آگے جا کے دکھاتے ہیں اس دقل کے فانڈیشن تیار کی جاتے ہیں اگر آپ کا لیول اس طرح زیادہ زیادہ گہرائی ہیں تو یہاں پہ ٹیک لگا لیا جاتی ہے اس طرح یہ ٹیک لگی ہوئی ہے برائی سے پہلے تاکہ دیوار آپ کی باہر کی سائیڈ پر نہ کھلے تو آپ سے ایک دفعہ پھر ریکویسٹ کر دوں گے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل لائک اونٹ پیس کرتے ہیں موسیقی